ہائی ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل اور آئیے چلیے بناتے ہیں آج ایک اور فرت والی ریسپی جو کی ہے سابودھانا کی کچڑی تو بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ پین میں تھوڑا سا گھی لے لیں دو چمچ میں نہیں چھوٹے چمچ سے اور اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں کاجو اور بادام نٹس جو آپ کی مرچی آپ والی نٹس ڈالیں لیکن پینٹ بہت بار کیا ہوتا ہے لوگوں کو پینٹس سے الرجی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ پینٹس نہ ڈالیں اور آپ کاجو اور بادام ڈال سکتے ہیں تو اسے اچھے سے بھون کے ہم سائٹ کر دیں گے اب اسی تیل میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا گریٹ کیا ہوا ادرک تھوڑی مرچی اگر آپ کو تیکھا پسند ہو تو ساتھ میں ایک آلو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اور اس کو ہم لوگ بھون لیں گے اچھے سے اور جب ہم بھون رہے ہیں اسی سمائے اس میں ڈالیں گے سندھا نمک اسے آپ بینہ ورت کے سمائے بھی کھا سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کسی ورت میں ہی کھائیں بینہ ورت کا بھی آپ اسے کھائیں بہت مزیدار لگتا ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا پانی کا چھیٹا ڈال کر کے اسے ڈھکڈھک کر کے پکائیں پوٹیٹو ترند بن جاتا ہے کیونکہ یہ سائز میں بھی تھوڑے چھوٹے ہی سائز کے پوٹیٹو ہیں اس لئے اس کی کوکنگ تھوڑی سی فاسٹ ہوگی اسے اچھے سے اب ہم لوگ بھون لیں گے اور اس سمائے ہم لوگ فلیم کو ہائی کر لیں گے پک چکا ہے تھوڑا کرارے ہونے باقی ہیں اور اس کے بعد یہ قریب میں نے پان سے چھ گھنٹے کے لیے سابودانہ ایک کپ سابودانہ کو اس میں سوک کرنے کے لیے اور پھر اسے آدھے گھنٹے کے لیے سٹرین کریں اور اس کے بعد اب ہم لوگ اس میں ڈال کر کے اسے چلائیں گے تھوڑے ہی دیر میں آپ دیکھیں گے ہمارا جو یہ سابودانہ بس تین سے دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ میں یہ ہمارا سابودانہ بلکل آپ کو ایک ایک دانہ ترینسپیرنٹ سے لگے گا پھر اس میں ڈال دیجئے آپ جو ہمارے نٹس جو ہم نے فرائے کیے تھے یہ اتنا ہولسوم میل ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ایک بار آپ کھا لیجئے پورے دن کے لیے آپ کو کافی زیادہ ہمیشہ لگے گا پیٹ بھرا بہت بھوک نہیں لگے گی اس کے بعد یہ بہت ہی اچھا اپشن ہے سابودانہ کا کھچڑی ہوتا ہے ورت کے سمیہ میں کھانے کے لیے مجھدار بات کیا ہے اس میں پوٹیٹو بھی ہیں ٹرائی فروٹس بھی ہیں تو ہولسوم میل آپ کے لیے یہ ہو جائے گا تو بس دیکھ اس بات کی بنائیے کھائیے اور اپنے پریبار جنوں کے ساتھ کے لیے بنائیے اگر وہ ورت کر رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور اپنے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں